میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کیونکہ وقت بہت کم ہے میں آپ کے سامنے یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے کانوں سے ہمارے ملک کے وزیر آزم نے ہمارے ملک کے وزیر آزم نے جو آج سے تھوڑے دن پہلے جو بھاشن دیا تھا تخریر کی تھی آپ ذرا سنیے انہوں نے کیا کہا تھا ملک کے بھاشن دیا تھا کہ میری سلطھت دیگر پہلے آیا تھا مسلمان کا اس کے حضور یہ سلطھت دیگر کس کو کسی دیگر کسی دیگر جانا بچے ہیں جن کو باتے ہیں کسی دیگر پہلے کہ آپ کی میرے ہرار کی کناہ جاتا تھا کسی دیگر پہلے گا اس کے حضور میں سلطھت دیگر آئے کیونکہ اور ہماروں کا سلطھتا ہدا کریں اس کی جیلی کے لیے جانا بچے ہیں آپ کے سان پتہ دیگر پھارے ہیں اور ان کو باقے میں ان کے مونتے کی بیاگا تھا کسی دیگر پہلے کا لیدا حضور میں پہلہ ہماروں نے دیگر اور ہماروں کیاں ہماروں نے دیگر پہلے پہلے آپ کسی دیگر پر چند پہلے گریر یہ آپ تک جائے کے قریب اب آپ سن لیے میں تخریر میں ایک بات کہہ رہا تھا تو بہت سے لوگ اس پر اتفاق نہیں کر رہے تھے کہ نہیں 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 موڈی ایسا نہیں بول سکتے اب تو آپ سن لیے ہوں گے کہ بھارت کے سترہ کور مسلمانوں کو منورٹیز کو گسپیٹی کہنا یہ کونسی بات ہے آپ اس دیش کے وزیر آزم ہیں پردان منطری ہیں آپ کو کانگریس کے خلاف بولنا ہے بولی آپ کون روکر آپ کو ہم بھی بولتے ہیں ان کے خلاف مگر آپ دیش کے وزیر آزم رہے کر ایک روڈ پر بیٹھنے والا بھی اس طرح کی گھٹیا بات نہیں کرتا پرائیم منسٹر آف انڈیا ہے ایک سو تین تیس کور جنتا کے آپ وزیر آزم ہیں آپ ان کو گسپیٹی بول رہے ہیں بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں کہاں ہیں بچے زیادہ پیدا کون پیدا کرتا ہے بتائیے گورنمنٹ آف انڈیا کا ڈیٹا موڈی گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے کہتا ہے کہ مسلمان عورتوں کا ٹی اف آر ریٹ گرا ہے ضرور بہت گرا ہے مگر ابھی بھی ہندو بہنوں سے بڑھ کے ہے مگر وہ گرے گا مراب بول رہے ہیں بچے پیدا کر رہے ہیں تیسرا بول دیئے کہ ہمارے ہندو بہنوں کے گلے سے منگل سوتر نکال کر مسلمانوں کو دیا جائے گا یہ کیا ہیں کب تک چلے گا یہ کب تک چلے گا نریندر موڈی آپ دو ہزار دو سے یہی تماشا کر رہے ہیں یہی تماشا کر رہے ہیں آپ میں ہمارے ہندو بھائی بہنوں سے کہنا چاہ رہا ہوں ہمارے او بی سی سماج کے دلیت بھائی بہنوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کیا کسی کو نوکری کا انتظام دس سال میں ہوا یہاں پر آج جا کر دیکھی آپ نوجوانوں کے دلوں میں نفرت لگا دیئے اور بول دیئے کہ تم مندر مسجد کے نام پہ جھگڑا کرتے رہو کوئی نوجوان کو نوکری نہیں ہے کام صرف صبح یہ ہے کہ صبح اٹھتے گی بس نعرے لگاؤ نوکری نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور پھر پورے ملک میں نفرت پیدا کر دیا جائے سماج مسلمانوں کے بارے میں کیا نفرت پیدا کر دی جائے کہ مسلمانوں کا اوٹ بینک ہے اس ملک میں کبھی مسلمانوں کا اوٹ بینک تھا نہ کبھی رہے گا اس ملک میں ایک ہی بینک ہے جس کے ذریعے سے نریندر موڈی نے چھ ہزار کارڈ اوپیے اپنے دوستوں کو دیئے چھ ہزار کارڈ کا لون دیا اگر ایک غریب دس یا پندرہ لاکھ کے لون کے لئے بینک کو اپلائی کرتا ہے تو پچیس مرتبہ تو اس کو جانا پڑتا ہے بینک کو لون ملتا ہی نہیں اردیش کے وزیر اعظم چھ ہزار کارڈ اوپیے دے دیئے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس الیکشن میں آپ کو یہ انتخابات یہی یہ چناؤ بھارت کی ہمارے وطن عزیز کی تاریخ کا بہتی نہائیتی نازک اور اہم ترین پارلیمنٹ کا الیکشن ہے میں ہمارے دلید بھائیوں کو بتانا چاہوں گا جو بھارت کے سمبیدھان اور آئین سے محبت کرتے جو امبیٹ کر سے محبت کرتے بابا صاحب سے ان کو بتانا چاہ رہا ہوں نرندر موڈی چار سو پار کیوں بول رہے ہیں نرندر موڈی چار سو پار اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ آر ایس ایس چاہتی ہے کہ اس دیش کے سمبیدھان کو ختم کر کے رکھ دیا جائے اگر سمبیدھان کو نہیں ختم کرے تو بیسک سٹکچر کو ختم کر دیں گے ہمارے دلید بھائی بھائیوں کو اور بابا صاحب امبیٹ کر سے محبت کرنے والے جانتے ہیں کہ چار سو پار کا مطلب یہ ہے کہ دلیتوں سے آر اکشن ریزرویشن چھین لیا جائے آپ بتائیے پھر کیا ہوگا اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ الیکشن بہت نازک ہے یہ الیکشن بہت اہم ہے ہم کو ہر حال میں روکنا ہے بی جے پی کو ستھا میں آنے سے اور نرندر موڈی بولتے ہیں کہ چھپنیج کا سینہ ارے جھوٹ بول رہے ہیں چائنہ ہماری زمین میں گھس کر بیٹا ہے دو ہزار سکوئر کلومیٹر ڈیپسان ڈیمچاک میں دو ہزار سکوئر کلومیٹر چین کی فوج بیٹھی ہوئی ہے اور ڈی جی پی کانفرنس میں جو پچھلی ڈی جی پی کانفرنس ہوئی تھی لڈاکھ کے ایس پی نے یہ کہا پرائیم منسٹر کے سامنے کہ پینسک پیٹرولنگ پوائنٹ میں سے پچیس پر ہم پیٹرولنگ نہیں کر سکتے ماں جا کر بولو ہندو مسلم چھپنس کا سینہ ہے چین کا نام زبان پہ نہیں آتا نرندر موڈی کے ٹائن ٹائن ہو جاتی چین کو نکالنے کا نام نہیں لیتے ہم ایسا کہا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں چین خفضہ کر کے بیٹھا ہے پانچ چار سال سے چین خفضہ کر کے بیٹھا ہے نکلنے کا نام نہیں لے رہا ہے صرف باتشیت ہو رہی ہے اٹھارہ راؤنڈ کی باتشیت چین سننے تیار نہیں ہے بلین سوڈ ڈالر کا چین سامان بھارت کو امپورٹ کر رہا ہے ہماری زمین پر خفضہ کر کے یہ دیش کا حال ہے اور آپ بولتے ہیں ہم پورے پڑوس میں ایسا کریں گے ارے پاکستان ایک چھوٹا ملک کے اس سیلیکشن ہار گئے ورلڈ ہریٹیج کا میں پارلیمنٹ میں ہی بات کہا تھا تو میری آپ تمام سے عدبن گزارش ہے کہ یہ لوگ جو نفرت کی دیواروں کو اٹھا رہے یہ لوگ جو ہمارے نوجوانوں کا مخدر بے روزگاری بنا کر چھوڑ دیئے مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے پہلے نوجوان نوکری کے لیے اپلائی کرتا تھا اب تو وہ بھی نہیں کر رہا ہے مرض اس کو کام پہ لگا دی آپ جھڑا کرو اس کو کام پہ لگا دی نعرے مارو مابلنچنگ پہ چلے جاؤ میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ آپ تیرہ مئی کے دن اپنا ایک ایک اوٹ کا استعمال کریے بلکہ اگر آپ میرے کو بھی پسند نہیں کرتے تو میرے خلاف اوٹ دو مگر اوٹ کا استعمال کریے اب سکولوں کو چھٹیاں ہو گئی تو بہت سے لوگ جو ہے اب بچوں کو لے کے ہاری ڈے کو جانے کا ہے ارے تیرہ کے بعد جاؤ نہ ہالی ڈے کو جانا ہے بچے بول رہے بچوں کو کچھ نے معلوم پپا امی کو زیادہ سو سو خالی ڈے پہ جانے کا جانے جائیے ضرور جائیے مگر تیرہ کے بعد جائیے جائیے جا کر دیکھئے مگر تیرہ کو تو اوٹ ڈالیے ہاں تیرہ کے بعد اوٹ ڈال کے کشمیر کو جائیے کشمیر کی بات بی جے پی کا آپ سنیں گے موڈی جی نے تین سو ستر کو نکال دیا سنیں نا آپ تین سو ستر کو نکال دیئے کشمیریوں کو انصاف دے دیئے کشمیر کے دلیتوں کو انصاف دے دیئے کیسا بولتے ہیں اکھاڑ کے پھیک دیئے ایک بھی ان کا بی جے پی ایک کینڈیٹ کشمیر سیلیکشن نہیں لڑ رہا اگر میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ کاروان میں میں یہ کام کیا تو میں بولوں گا یہ کام کیا اور ڈالو ان کا ایک کینڈیٹ نہیں ہے بی جے پی کا کشمیر سیلیکشن لڑ رہا تھا یہ تمہاری دیش بھکتی ہے تم پورے دیش میں بہت باجہ باجہ ہے تین سو ستر موڈی جی نکال دیئے فلا کر دیئے وہ کر ارے نکالے سیلیکشن لڑنا تھا نا وہاں پہ اپنے پیادوں کو کھڑا کیے تو لڑا تو لڑا امیچھا لڑ لیتے جا کے سری نگر کی سیٹ موڈی لڑ لیتے ہیں انتناک کی سیٹ دیکھ لیتے ہیں کتی اوٹ ملتے ہیں ان کو میرے بھائی آپ دیکھو بی جے پی کرنا ٹکا میں وہ جی ڈی ایس کے لیڈر کا بیٹا کیا نام اس کا ریونہ کچھ نام ہے ریونہ اس کے فون سے دو ہزار ویڈیوز نکلے خواتین سے گندگی کر رہا ہوں وہ بدبخت ستر سال کی بوڑی کو تک نہیں چھوڑا پولیس کی ایک آفیسر ہے اس سے کوئی ٹی وی کے انکر ہے انہیں گندگی گندگی اور اس شخص کے لیے نرندر موڈی جا کے بھائی اور بہنوں اس کو اوٹ دے دو بتاو آپ اگر آپ کی بیٹی ہوتی آپ کی بہن ہوتی رشتہ دار ہوتی تو کیا گزر رہی ہوگی ان لوگوں پہ پورے فوٹوانٹ وہ ویڈیوز کے الیکشن لڑے اور بولے کہ اس کو اوٹ دے دو تو میرے عزیز دوستو اور مزرگو بی جے پی کا اوٹ آپ کو دیش کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں ہوگا اور یہ ان کی کینڈیٹ ہیں تیر مار رہے کیا تیر مار رہے کیجھر تیر مار رہے عبادتگاہ کے اوپر تیر نہیں تھا مسجد کے اوپر وہ تو شہدر آباد کی امن کے اوپر تھا ہندوشتہ مشکلوں سے برسوں سے یہاں پر امن رہا ہے اور آ کر آپ تیر چلاتے ہیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا غریب پیٹے گا ٹھیلا بندی کاراوار کرنے والا بندی پر کام کرنے والا سیلزمن جو کام کرتا ہے اس کی روزگار متاثر ہوگا تو میرے بھائی آپ سے اپیل ہے کہ حیدر آباد کی امن کو مضبوط کرنے کے لیے آپ منلس اتحاد المسلمین کو اوٹ دیجئے اور میں آپ کو ایک بات بول کر اپنی تخریر کو ختم کرتا ہوں کہ ہمارے حیدر آباد کے ایک مزائیہ شاعر تھے ان کا نام مروم حمایت اللہ تھا زندہ دلان کے بڑے مشہور شاعر تھے تو ان کا ایک انہوں نے لکھا تو اس کو تھوڑا میں چینج کر کے ہمارے لوگ چینج کیے تو ذرا سنیں آپ ذرا ساتھ بھی دیجئے بات میں سوال اپنا بھی پورا ہوں گا کیا ہے کی کیا نہیں کی اب نوجوان بول رہا موڈی جی کو سوال اپنا بھی پورا ہوں گا کیا ہے کی کیا نہیں کی یہ موڈی کو کب سکھ ہوں گا کیا ہے کی نہیں کی الیکٹرل بانڈ سے کروڑوں لے لیے پھر بول رہا نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا سوال ہے میرا یہ الیکٹرل بانڈ سے کروڑوں لے لیے پھر بول رہا نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا کیا کیا نہیں کی کیا ہے کی نہیں کی یہ غارت کا گڑا بھردہ نہیں ہوں گا کیا ہے کی کیا نہیں کی مسلمانوں کو گھس پیٹیاں بولوں گا لیکن حبیبی سے گلے ملوں گا سعودی عرب گئے ہیں ایو ای گئے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایسا لپکتے ہیں اس کو لپا کیا ہے کی کیا نہیں کی باویز گھنٹے کام کر کے ملک کو بیگن میں ملاؤں گا باویز گھنٹے کام کر کے ملک کو بیگن میں ملاؤں گا پانچ سال اور ملے تو پھر یہ ایچ کروں گا کیا ہے کی کیا نہیں کی ملک کو کمزور کروں گا لیکن الیکشن جوتوں گا یہ بول گئے موڈی جی کیا ہے کی کیا نہیں کی تو اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کیا ہے کی کی کیا نہیں کی تیرا تاریخ کو سوچ کے جاؤ ایک ایک اوٹ کا استعمال کرو پتنگ کے نشان پر بٹن دباؤ اور ہیدر آباد کے امن کو مضبوط کریے آپ کی آواز کو ہندوستان کے پارلیمنٹ میں بھیجائیے انشاءاللہ وتعالی یہی چند ہم باتیں مجھے آپ تک کہنا تھا بہت بہت شکریہ السلام علیکم